ہمارے ساتھ موجود ہیں برگیڈیر ریٹائٹ فاروق حمید صاحب برگیڈیر صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا برگیڈیر صاحب سادہ اور سیدھا سوال یہ ہے کہ 76 برس گزر چکے ہیں مگر ہم آج تک پارلیمانی نظام کو اس کی اصل شکل کی صورت میں نہیں لے لا سکے وہ لوگ جنہوں نے عوام کے مسائل حل کرنے تھے آج تک اپنے مسائل ہی حل نہیں کر پا رہے کہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم غلطی کر رہے ہیں بسم اللہ الرحمنی بہت شکریہ اولی بات تو یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ وہ لوگ جنہوں نے عوام کے مسائل حل کرنے ہیں وہ یہ نہیں کر پا رہے میں سمتا ہوں ان لوگوں نے اپنے مسائل خود حل کر لیے ان کی اپنی جیبیں بھر گئیں ان کے پوری دنیا میں احساسے بن گئے لیکن پاکستانی عوام جو ہیں ان کے مسائل حل نہیں ہوئے وہ آج بھی انہی ایکنومک ایشیوز میں پاورٹی کی ایشیوز میں مبتلا ہیں بلکہ وہ بڑھ گئے لیکن بات یہ ہے کہ آج سے دو تین سال پہلے تک مجھے یاد ہے کہ پاکستان میں یہ پریزیڈنشل سسٹم کے بارے میں ایک ڈیبیٹ شروع ہو گیا تھا سڑنی پیشے دو دھائی سال میں میں نے دکھا ہے کہ اور بہت اس پر بانچیتی ہوئی میڈیا میں پھر معاملہ بلکہ تھنڈا ہو گیا یہ بات صحیح ہے کہ پاکستان میں تین مرتبہ پریزیڈنشل اور بھی ایک سمی پریزیڈنشل سسٹم رہا ماضی میں میں تو خود دیکھا جنرل آیو خان کا پکا پریزیڈنشل سسٹم دس سال کا جس میں ڈیموکرسی کی شکل تھی بیسک ڈیموکرائٹس چیلیس ہزار ممبر یہاں سے تھے بیڈی ممبر چیلیس ہزار اس پاکستان سے ان کی بیسز پر الیکشن ہوتا تھا پریزیڈنٹ الیکٹ ہوتے تھے یہ الیکٹرول کالج ہوتا تھا لیکن آپ نے دیکھا اور یہ بھی ہمیں یاد ہے کہ یہ پریزیڈنٹ آیو خان کا جو دور تھا میں نے آر تک اپنی زندگی میں ایسا اچھا دور پاکستان کی تاریخ میں نے دیکھا بے شک ہوا ملٹری رولر لیکن بات یہ ہے کہ اس کے بعد پر ایک مومنٹ آف ڈیموکرسی چل گئی نائنٹین سکسٹی ایٹ کی وہ بھی ہمیں دیکھی لیڈ بائی ذوکار لی بھٹو صاحب اور یہ باقی ہمارے لوگ لیکن اس پر بھی لوگوں کا اختلاف ہے نا آپ کی نظر میں بہت اچھا ہے لیکن تذیہ نگار اس کے لیے اختلاف رکھتے ہیں جی اس میں یہ ہونا کہ پھر عوام نے کہا کہ جی آپ دس سال ملٹری رول تھا عوام نے کہا کہ یہ عوام کا رول ہونا چاہیے اور پھر روٹی کپڑا مقام پر زرکار لی بھٹو صاحب کے دور پھر عوامی لیڈر لیکن امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ اس کے بعد انیس سو ستر کے الیکشن ہوئے پھر اس سے پہلے کچھ عرصہ جنرل ریائے خاند وادی پریدرن اور نائنٹین سمیٹی تری میں جب زرکار لی بھٹو صاحب کے دور میں پھر ہماری پارلیمنٹرین جا گئے پولٹیکل لیڈرشپ تو پاکستان کے پہلا آئین بنا نائنٹین سمیٹی تری میں لیکن وہ آئین جو ہے اس کا کریکٹر وہ ڈیموکراتک کریکٹر تھا اس آئین کی جو بیسک فانڈیشن تھی وہ یہ ڈیموکرسی پارلیمنٹی سسٹم آف گورمنٹ تھا نسٹ پریدنشل فارم آف گورمنٹ اچھا وہ دو تین ساتھ چلا لیکن پہلے جو سیمٹی سیون کے الیکشن ہوئے اس کے بعد بڑی سکت گاندلی ہوگی حالات خراب ہو گئے مومنٹ چلی پھر پاکستان میں اور جناب اس کے بعد کیا ہوا پھر ماشاءالاللہ گیا جنرل زیاب صاحب آئے بڑا سخت پریدنشل میں نافذ کیا اپنی ایک مجلس سے شہورہ پارٹی لیس الیکشن کرائے نائنٹین نیٹی فائی میں اور اس طرح کی پارلیمنٹ نہیں تھی اور میں ایک چیز بھول گیا کہ جنرل آیوب خان کے دور میں ون یونٹ سسٹم تھا ادھر ویسٹ پاکستان وہاں پہ ایس پاکستان نائنٹین سیمٹی سیمٹی ون کے ڈیبیکل کے بعد ایس پاکستان لیندہ ہو گیا تو پھر سیمٹی تھری آئین کے بعد پاکستان میں ون یونٹ سٹور دی گیا صبح آگے تو پھر پولٹیکل ایسٹالومی کی بات ہوتی تھی یہ ہمارا آئین میں ہے صبحوں کو اختیارات دی جائیں گے صبحوں کی اختیارمی ہوگی پارلیمنٹری فارمو گورنٹ لیکن مسئلہ کیا ہے پھر جنرل زیاقت دور آگیا اس کے بعد پھر جناب ایک ایم آر ڈی کی مومنٹ جو ہے مسئلہ بیسکلی کیا ہے سوال میرا بھی یہی ہے مسئلہ کیا ہے مسئلہ میں آپ کو بتاتا ہوں پہلی بات یہ ہے کہ ہمارے سیاستدان انفرشنٹلی وہ ڈیلیور کرنے میں ناکام ناکام نام نمبر ایک ہے دوسرا میں سمٹوں پاکستان کا بیسک مسئلہ اتصاب رہا ہے اگہ پاکستان میں ایکاؤنٹوبلیٹی اکرس ساببوٹ ہو جوڈیشلی سپارٹ کرے یہاں تک پراب نیے کہ جوڈیشلی اکاؤنٹوبلیٹی کو سپارٹ نہیں کرتی ہیں جو انیشل کیسود ہوتے ہیں وہ جوڈیشلی میں جا کے سٹرائی ڈاؤن ہو جاتے ہیں پارلمانی نزام میں مسئلہ ہے یا چلانے والوں میں مسئلہ ہے میں سمجھتا ہوں کہ پارلیمنٹی نظام میں مسئلہ نہیں ہے کیونکہ یہ will of the people ہے ہمارا آئین بڑا clear ہے لیکن چلانے والے لوگ جو ہیں ان کی نیتیں جو ہیں اس میں sincerity نہیں ہے وہ اپنی اپنی فکر کرتے ہیں پاکستان کے عوام کی فکر نہیں کرتے دیکھیں میں آپ کو ایک بابت ہوں کہ اگر یہ ہمارا اتصاب کا process ٹھیک ہوتا تو پارلیمنٹی سسٹم کے اندر بھی بہت کچھ کلیننگ اپ ہوتا تھا لیکن وہ لوگ جن کو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی سیاست سے نکل جانا چاہیئے تھا اب پھر وہی بات ہے کہ یہی جنرل مشرف سے انہوں نے NRO دیا وہ تمام لوگ واپس آگئے امنسٹی ملتی ہے NRO ملتی ہے ان کیسے ختم ہو جاتے ہیں تو پاکستان میں جو political clean up ہے according to a natural process of accountability وہ ختم ہی ہو گیا اب تو ہمارا اتصاب کے اوپر تو اعتماد ہے وہ بالکل zero ہو گیا بالکل ایسے چند عرصے کے جو معاملات ہیں سو میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم نے پریزیڈنشل عوام جو ہے نا دیکھیں عوام میں نہیں سمجھتا ہوں تو پریزیڈنشل رول جو ہے وہ پہ آثورٹیرین ہو جاتا ہے ایک شخص کے ہاتھ میں ساری پاور ہوتی ہے جلل مشرف کا جو تقریبا پریزیڈنشل رول تھا چلیں اس وقت ان کو کوٹس نے یادہ دیتی سپریم کورٹ نے کہ آپ آئین میں جو ترمیم کر سکتے ہیں کر دیں within the first three years military takeover کے بعد تو پھر وہ کر دیتے ہیں نا یہ آئین کو چینج کرتے ہیں اور لے آتے ہیں اس کے اندر پریزیڈنشل فارم آف گرمنٹ بلکل انہوں نے گراؤنڈ پریزیڈنشل فارم ہی تھی لیکن انہوں نے حالات کو بہتر کرنے کے لیے بطور قوم ہمیں کیا فیصلہ کرنا چاہیے آخر ہم بھی تو حق رکھیں بہترین زدگی گزارنے کا جی جی میں یہ سو بتا ہوں پریزیڈنشل فارم کے اوپر بلکل ایک ڈیبیٹ پھر پاکستان میں شروع ہونے چیز نمبر ایک نمبر دو یہ ہے کہ الیکشن دھو اور فری ان فیر الیکشن دھو ویل آف دا پیپل اس کو رسپیکٹ کیا جائے نمبر ون نمبر ٹو یہ ہے کہ پاکستان کی جو پلٹ کے لیڈرشپ ہے وہ خدارہ اپنے اپنا نہ سوچے پاکستان کا سوچے جب آپ پاکستان کا سوچیں گے پاکستان کے انٹریسٹ کے بارے میں سوچیں گے تو پھر آپ دیکھیں گے حالات خود بہتر ہو گئے یہ انٹریگ ایک دوسروں کی ٹانگیں کٹنا اپنا ٹانگیں کھینچنا اور لوگوں کو جو ہے فیک نیلیٹیز کے پیچھے لگانا تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ مامرہ آل سٹیکھولڈر آل سٹیکھولڈر آل سٹیکھولڈر آل سٹیکھولڈر ملیٹی اسٹابلشمنٹ آل پولیٹکل لیچیب خودارہ فوزہ سیکھ و پاکستان اکٹھے بیچیں ہمارے چیلنجز اتنے گمبیر ہیں کہ کئی دفعہ میں سوچتا ہوں تو ہال اٹھتا ہے دل گھگا جاتا ہے کہ بھئی اب کیسے ہوگا یہ ایکانومی کیسے ٹھیک ہوگی یہ دہشنگردی کیسے ختم ہوگی صرف فوج کا کام تو نہیں الیکشنز پر لوگوں کی نظر تھی لوگوں نے کہا الیکشنز ہوں گے تو حالات بہتر ہوں گے لیکن الیکشن ہو گئے ابھی تک حکومت سازی کا عمل جاری ہے اور کل گیس کی قیمتوں میں اتنا اضافہ کر دیا گیا پیٹرل کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا گیا عوام جائے تو جائے کہاں پاکستان کی لیڈرشپ کو قربانی دینی ہے اگلی جو گورنٹ آ رہی ہے خودارہ پچاسی ممبر کیابنٹ نہ بنائیں اپنا بلکل نیشنل آسٹیلیٹی پلان بنائیں چیزیں بلکل اپنے آسٹیلیٹی کے طرف لے کر دیں خود قربانی ہے دیں عوام سے قربانی نہ مانگے آج میں نے خبار سیاستدانوں کے اثاثوں پر نظر نہیں رکھنی چاہیے حکومت کے بعد اثاثوں میں جو بے تہاشا اضافہ ہوا وہ کیسے ہوا کہاں سے ہوا دیکھیں جی بہت بڑی کلیر ہے میں کھل کے بات کرتا ہوں یہ میرا آپ کا ٹیکس پیس کا پیسہ ہے یہ پبلک منی ہے جب جو لوگ آتے ہیں عرب اور روپے یہ ڈیویلپمنٹ فنڈ دیتے ہیں اپنے ایمینے ایمپی ایس کو وہاں پہ لکمار شروع ہو جاتی ہے وہاں پہ پر سکمیگ شروع ہو جاتی ہے پیسہ پر پاکستان سے بہر چلا جاتا ہے اسواس ان کے بنتے تیل ست بھال پوری دنیا میں جہاں پہ آپ دیکھ لیں لیکن وہ سب جوکمینتے ہیں سب معلوم ہیں لیکن وہ اتصاب کے پراسس کو ڈیفیٹ کر دیتے ہیں that's the whole problem that is the whole problem mafیas جو ہیں اتھے بندے ان کے سب کنٹرول ہو گیا پاکستان میں ان کو شکست نیا بہت مشکل ہو گیا ہے تو لہذا اس کا حال یہی ہے ایک دفعہ پھر start from zero اتصاب کا پروسس کریں will of the people اکتھے سارے بیٹھے اور civil military leadership بیٹھ کے پاکستان کو گورن سے نکالیں ٹھیک ہے جو حال مجھے سمجھ آیا ہے وہ آپ کی جانب سے وہ یہ ہے برگیڈی صاحب کی اتصاب کا پروسس بہتر کریں اور مل کر بیٹھیں ملک کا سوچیں پاکستان کا سوچیں ورنہ حالات کا ذمہ دار کبھی حکومت کبھی نظام اور کبھی بیرون کو ہی ٹھہرا جائے گا بہت شکریہ موجود ہے برگیڈیر ریٹائیڈ فاروق حمید صاحب